تو آپ لوگ کا اگزام کیسا رہا امید کرتا ہوں بہت اچھا رہا ہوگا کیونکہ کوشن بہت ہی اچھا پوچھا گیا تھا لیکن ہمیشہ کی طرح آرٹس والے کا جو ہے گرامر سکسن سے ایک دو کوشن ٹپوس دیتا ہے ایک دو کوشن کے علاوہ بہت ہی آسان کوشن پوچھے ہوا تھا اور خاص کر کے تو بک سے بک سے بہت ہی سیمپل اور ایزی کوشن پوچھے ہوا تھا جو اگزام کا ماس ہم دستک دے رہا ہے ای ٹو زٹ کوشن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹکڑا گیا ہوا ہے تو جلدی سے چلیے ہم لوگ اس کے آنسر کی کو دیکھتے ہیں اور شام میں آج میں اس کے سبزیکٹیپ کا ایکسپلانیشن لاؤں گا جو سائنس والے بچے کو مدد کرے گا اور سائنس والے بچے کو بھی یہ ویڈیو سیئر کیجئے تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور اگر اس کوشن پوچھ دیا جائے بورڈ اگزام میں تو اس کو آرام سے سالف کر سکے تو چلیے ہم لوگ ڈیک ٹلی بڑھتے ہیں پہلے کوشن کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلا کوشن کیا ہے اور یہ جو حساب لوگ کا سیٹ اے ہے سیٹ کوڑجس اے ہے مطلب کہ دیکھیں کئی ساری سیٹ میں آیا یہ بھی سی ڈی کر کے سب میں کوشن وی یہ نمبرنگ الگ الگ ہے تو چلیے ہم لوگ پہلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلا کوشن کہہ رہا ہے دو یو انڈیسٹینڈ وٹ آئی مین ہے چلیے ہمارے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ چلیے ہمارے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کا آنسر دو ہو سکتا ہے اس میں دیئے ہوا ہے دونوں آنسر صحیح مان سکتا ہے what i mean is understood by you is what i mean understood by you لیکن آپ پہ choose the best option کہہ رہا ہے تو یہاں پہ اس کا صحیح آنسر جو ہونی چاہیے وہ d ہی ہونی چاہیے لیکن آنسر دونوں اس کا صحیح مانا جاتا ہے what i mean is understood by you یا پھر is what i mean understood by you لیکن آپ لوگ کو جو ٹک لگانا تھا وہ کس پہ d پہ ٹک لگانا تھا is what i mean understood by you چلیے اگلے کوشن کی طرف بڑھتے ہیں کوشن میں 2 جو ہے کوشن میں 2 کہہ رہا ہے have my order been carried by you تو اب یہاں پہ دیکھیں بہت سیمپل کوشن تھا has have کا use کیا گیا تھا تو میں آپ لوگ کو voice میں بتا چکا تھا بتا چکا تھا کہ اگر has have ہے تو اس کو has have plus bin میں جو اگر رہے گا تو has have میں آپ کو بھیتری میں سیلیکشن کرنا ہے تو یہ will یہ ایسائی غلط ہو جائے گا can ہے یہ ایسائی غلط ہو جائے گا head ایسائی غلط ہو جائے گا تو اس کا سی آنسر کیا ہو جائے گا بھی ہو جائے گا چلیے کوشن میں 3 کی طرح بڑھتے ہیں کوشن میں 3 کہہ رہا ہے she is shocked because she does travel accident ہے کیونکہ وہ shocked ہے وہ جو ہے so shocked ہے کیونکہ وہاں دیکھی ہے کیونکہ بہت خطرناک accident دیکھی تو یہاں پہ صحیح آنسر کیا ہو جائے گا c ہو جائے گا چلیے اگلا کوشن اگلے کوشن کے طرح بڑھتے ہیں what has you been doing تو what have you been doing ہو جائے گا مطلب صحیح آنسر کیا ہو جائے گا c ہو جائے گا اگلے کوشن کے طرح بڑھتے ہیں کوشن نمبر جو ہے so 5 کے طرف کوشن 5 کر رہا ہے the train is very crowded that is usually اب یہاں پہ دیکھیں the train is ہے is کا use کر رہا ہے that is usual اب یہاں پہ یہ دیکھیں گا head کا use کیا ہو ہے تو یہ تو ایسا ہی غلط ہو جائے گا can کا use کیا گا ایسا ہی غلط ہو جائے گا will be کا use کیا گا ایسا ہی غلط ہو جائے گا تو دیکھیں یہ ہو جائے گا the train is usually very crowded ہو جائے گا بہت ہی سیمپل کوشن تھا چلیے کوشن نمبر جو ہے سم لوگ بڑھتے ہیں 6 کے طرف تو کوشن نمبر 6 کہہ رہا ہے dash I open my window کیا مجھے اپنا دروازہ ہے window جو ہے کھلنی چاہیے یہاں پہ آپ کو کیا کا sense آ رہا چاہیے کا advice کا sense آ رہا ہے تو advice کے لئے دو چیز کا use کیا آتا ہے جب میں modals کا ویڈیو بنایا تھا تو تو اس میں میں بتایا تھا should کا اور must کا لیکن آپ کو جب دیکھیں کہ especially advice اپنے آپ میں دے رہا ہے تو وہاں پہ should کا use کرنی چاہیے تھا تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا should should I open my window چلیے اگلے question کی طرف بڑھتے ہیں question mark 7 کی طرف بڑھتے ہیں question mark 7 کہہ رہا ہے we dash to cinema last last night میں آپ لوگ کو جب tense پر ہا رہا تھا tense کا ویڈیو میں بتایا تھا تو بتا دیا تھا کہ جب last رہے گا تو آپ لوگ کو بھیٹو بھر دینا اور یہاں پہ بھیٹو کیا ہے went ہے تو went صحیح answer ہو جائے گا question mark 8 کہہ رہا ہے my friend said I am living today تو اس کا صحیح answer کیا ہو جائے گا تو اس کا صحیح answer ہو جائے گا my friend my friend said said that he was living that day ہو جائے گا کیونکہ today کو that day میں change کر دیا جاتا ہے تو اس لئے اس کا صحیح answer جو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا یہ آپ کو جسو d ہو جائے گا my friend said that he was living that day he was living that day ہو جائے گا چلیے اگلے question question 9 کی طرف بڑھتے ہیں question 9 کہہ رہا ہے he asked the child if he wanted balance تو اب اس کا صحیح answer کیا ہو جائے گا تو اس کا ہو جائے گا b ہو جائے گا do you want balance he asked the children he asked the children تو اس کا صحیح answer کیا ہو جائے گا b ہو جائے گا یہ دیکھئے did you want تو یہ ہو گا ہی نہیں یہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ did ہے تو آپ کو b2 ہے تو head bin میں change کرنا تو یہ تو ایسا اقلط ہو جائے گا یہ تو آپ کو order all our sentence یہ تو ہوگا ہی نہیں تو اس لئے صحیح answer اس کا کیا ہو جائے گا b ہو جائے گا کیونکہ b پہ آپ کو ٹک لگانا تھا چلی question martin کے طرف بڑھتے ہیں question martin کہہ رہا it can't be denied ڈینی کو کہتے ہیں بھیتری یہاں پہ بنایا ہوا dash will produce good result تو یہاں پہ ہو جائے گا working hard it can't be denied working hard will produce good result second یہ تو اس کا صحیح answer a ہو جائے گا چلیے question martin 11 کے طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے question martin 11 کیا ہے question martin 11 کہہ رہا ہے did you remember dash the letter تو did you remember dash the letter یہاں پہ جو choose کرنا تھا تو two post ہو جائے گا یقینی اس کا صحیح answer c ہو جائے گا did you remember two post the letter چلیے question martin 12 کے طرف بڑھتے ہیں تو question martin 12 کہہ رہا ہے i am sorry dash you یقینی i am sorry dash you اب یہاں پہ جو choose کرنا تھا چار option دیئے ہوا تھا تو اس کا جو صحیح answer ہو جائے گا i am sorry for hitting you ہو جائے گا d answer ہو جائے گا چلیے question number کہہ رہا ہے we drove dash the desert ایکنی تو کیا ہو جائے گا we drove ہم لوگ نے چلایا یہ ہم لوگ جو کار چلایا ہے وہ ڈیزرڈ کے چاروں طرف تو ایک cross ایکنی ایک cross ڈیزرڈ ہو جائے گا چلیے question number 14 کہہ رہا ہے what do you think dash what do you think about سوسان about کی بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تو d ہو جائے گا question number 15 کہہ رہا ہے grand is arriving ایکنی dash the 3 30 pm by train ہو جائے گا تو یہ مطلب کی یہاں پہ کیا ہو جائے گا at ہو جائے گا ایکنی grand is arriving the dash that 3 30 pm جب time آپ کو fix پتا چل جاتا تو وہاں پہ add کا use کرتے ہیں نہ کی by کا یا on کا آگلے question کی طرف بڑھتے ہیں question number 16 کہہ رہا ہے choose the correct sentence تو choose the correct sentence یہاں پہ جو ہو جائے گا صحیح answer your information is correct ہے کہ نہیں your information نہیں ہوتا ہے بلکہ your information ہے information کہ ہم لوگ puller não نہیں بناتے ہیں تو question number 17 کہہ choose the correct sentence یہاں پہ بھی صحیح sentence choose کرنا ہے تو یہاں پہ تیز دور سکتا ہے چلی آگلے question کے طرف بڑھتے ہیں question number 18 کے طرف choose the correct sentence یہاں پہ بھی صحیح sentence کا چناف کرنا ہے تو اس کا آنسر یہاں پہ ہو جائے گا یہ بھی ہو جائے گا آم not used to shout چلی آگلے question کے طرف بڑھتے ہیں question 19 کے طرف آگلا question کہہ رہا he sorry question 19 کہہ he used in the country to he used to live in the country چلی اگلے question کے طرف بڑھتے ہیں question 20 کہ I enjoyed I enjoyed again یہاں پہ کیا ہو جائے صحیح seeing ہو جائے to see نہیں ہو جائے I enjoyed to see them نہیں بلکہ I enjoyed seeing them ہو جائے چلی اگلے question کہہ رہا he went to he went to he went fishing in the river nearby he went what مچھلی پکر نیر 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 he went fishing he went for fish نہیں he went to fish نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا he went fishing ہو جائے چلی اگلے question 22 it is important if you want to be sure of it it is important to book ہو جائے گا question 23 कی तरब 23 دیکھتے question 23 क्या है question 23 3 کہہ रहा है to London by train yesterday तो जैसे yesterday आगया तो आपको past वाली बात करनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा से answer did marry go क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर B2 का selection दे the soldier the soldier word आया हुआ तो मौत एक ऐसा चीज है एक ऐसे चीज जिस बचा नहीं जा सकता है अगला question question 25 कह रहा है it is not to go it is not it is not to go it is not such a long way to go यहा पर सही आंसर क्या हो जाएगा अगला question कह चूज दी कोएट स्पिल्ट वर्ड सही वर्ड का चुनाफ करना तो यहा पर बेनी फिसल हो जाएगा अगला question 27 choose दी आंसर हो जाएगा question 28 कह रहा है what time does to what time does the train leave हो जाएगा चलिए अगले question की तरफ बढ़ते question 19 के तरफ 19 में कह रहा I dance classes I don't enjoy dance classes मैं dance classes का enjoy नहीं कर रहा हूँ अगले question की तरफ बात करते question में 30 कह रहा wasted time never returns कभी यहाँ पर answer क्या हो जाएगा चलिए अगले question की तरफ बढ़ते ही question 31 कह रहा the sentence यह जो sentence कहा से लिया गया गया modern civilization आज चुका है civilization के भारत is my home is written by dr jakir usain के दवारा है अगला question कही है जो प्रेज जिसो क्या है फ्री है चलिए question 34 के तरफ बढ़ते ही question 34 कह रहा है शीगा नुया is short story writer तो शीगा नुया कहा काम के दे तो सही आसर C हो जाएगा question में 35 के तरफ बढ़ते है question में 35 का C हो कह रहा है पर लिस बग head A family doctor A या N आप लोग बता चुगा होता है Indian family doctor होगा अगला question है लुमो लुमो wants to marry लुमो किसे साधी करना चाहते तो नाटालिया से सही answer हो जाएगा अगला question कह रहा है दे line not in the hope the world can show me a future love for me ये sweetest love I do not go से ये line लिया गया हूए अगला question कर रहा है लामिया एंड हैपरीन आर लेटन बाई तो ये जॉन किर्स के द्वारा लिखी गई है अगला question कर रहा है तो ये बीसमी सेंचुरी के लेखक थे तो इससे ये अंसर भी हो जाएगा अगला question है snakes were singing among in migrant मदर तो ये books में देखा गया तो से आंसर क्या हो जाएगा अगला question कह रहा है the lines I think she was the most beautiful lady का से लिया गया वहा तो एन पी and koli are written by तो ये आर के नारायन के दोरा लिखा गया हुआ तुगला is written by तो greece करनत के दोरा लिखा गया हुआ question 48 कह रहा the measure linguistic change is known as तो इसको the great bhovel shift कहा जाता है अगले और इसका जो है सब्जेक्टिव का explanation जो है साम में लेकर क्या हूँगा ताकि science बच्चे को कुछ फाइदा पहुंच सके